اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ اس ویڈیو میں بتائی جانے والی ساری باتیں حدیث سے ثابت ہیں دنیا کے اتحاس میں پہلی بار دوہزار ستائیس رمضان کے مہینے میں بوہ ہونے جا رہا ہے جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا سات فروری دوہزار ستائیس کا رمضان المبارک مہینے کی پہلی تاریخ کو چندر گررڈ اور بیس فروری دوہزار ستائیس کو سوری گررڈ ہونے بالا ہے اور اسی رمضان کے بیچ میں سوری گررڈ ہوگا قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر بتایا تھا وہ سب ہو چکا ہے اور کچھ ابھی ہونا باقی ہے بھوکم جوالہ مکھی کا پھٹنا جنگ دنیا بھر میں فتنہ فساد کا ہونا بے قصور لوگوں کا مارا جانا یہ سب امام مہندی کے آنے سے پہلے کی ہونے والی نشانیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے دیش جنگ کی وجہ سے گریبی میں گھر جائیں گے یہ بات چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی حقیقت میں آج یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے ناسا کے بیگیانکوں کے مطابق سورج میں جس طرح سے ارجہ پیدا ہوتی تھی اس میں کمی ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں یہی سورج کو ختم ہونے کی بجا بنے گا میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں ٹائم برباد مت کرو پچاس ہزار سال کا دن ہوگا وہ جب حساب کتاب ہوگا چلیے اب ہم دیکھتے ہیں قیامت کی کچھ خاص نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کرنے کے بعد دنیا پر راج کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہجاد نام کا ایک شخص اس دنیا پر راج کرے گا اس کے بعد چھے شخص اور اس دنیا پر راج کریں گے اس وقت میں دنیا میں پھر سے پہلے کی طرح فتنہ فساس شروع ہو جائے گا پھر عیدل عزا کے دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ سو جائیں گے اگلے دن سبیرہ کرنے کے لیے سورج نہیں نکلے گا چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا اس دن انجالہ کرنے والی ایک بھی چیت انجالہ نہیں کر پائے گی یہاں تک کہ ماچس کی تیلی جلانے کی کوشش کرو گے تب بھی وہ نہیں جلے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا کے سارے لوگ بھونک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے پھر بہتر گھنٹوں کے بعد سورج پشچم سے نکلے گا سورج پشچم سے نکلنے کے بعد توبہ کا دربازہ بند کر دیا جائے گا پھر کسی بھی گناہ کو اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی سورج آسمان کی طرف بیچو بیچ تک آئے گا اور پشچم کی طرف جا کر ڈوب جائے گا اور پھر اگلے دن پورپ سے سورج نکلے گا اللہ اکبر آرفہ کے میدان کے اندر ایک بھیانک بھوکم ہوگا تب زمین کے اندر سے ڈاب بطل ارل نام کا ایک جانبر دنیا میں آئے گا وہ جانبر انسانوں سے بات کرے گا وہ جانبر کچھ اس طرح کا ہوگا بھینس جیسا سر کھنجیر جیسی آنکھیں ہاتھی جیسا کان اونٹ جیسی پیٹ شیر جیسا سینہ چیتے جیسا رنگ بلی جیسی کمر بکری جیسی پوچ گھوڑے جیسی گردن اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا الٹے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی وہ جانبر پوری دنیا میں چکر لگائے گا مسلمان کے مو پر جب ڈنڈا فیرے گا تو ان کا مو روشنی سے کھل اٹھے گا اور کافروں کے مو پر انگوٹی لگائے گا تو ان کا چیرہ کالا ہو جائے گا پھر ایک کالا دھوان اس دنیا کو اوڑ لے گا جس کے آنے سے ہم اپنے پاس کے کھڑے ہوئے انسان کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے اتنا زیادہ اندھیرہ ہو جائے گا پھر آسمان صاف ہوتے ہوتے سبھی مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا پھر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور بھوگنے کا حکم دے گا پہلی ہی بھوگ میں پوری کائنات تحس نحس ہو جائے گی جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولنے بالے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری جانکاریاں چودہ سو سال پہلے دی تھی اس لیے تھوڑا سا سوچو سمجھو اللہ کی عبادت کرو نماز میں دل لگاؤ نماز پڑھو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ہماری اس محنت بھری ویڈیو کو آگے شیئر کر کے ثباب کے مستحق بنے زیادہ تل لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا یا اللہ ہمیں اور آپ کو پنج وقتہ نمازی بنانے کی توفیق دے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ ہو آمین اللہم آمین ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی ہم روز کی دو ویڈیو ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں سالے پانچ بجے لے کر ہمارے اسی چینل جی ایس برل پر حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگ اسی دل سے گزارش ہے ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ